ہم بھارتی سینہ کے برگیڈیر محمد عثمان کے پراکرم کی بات کریں گے جن سے آج کی پیڑی بہت پیڑنا لے سکتی ہے آپ شاید ان کے بارے میں آج بھول گئے ہوں گے آج ہی کے دن ورش 1912 میں اتر پردیش کے موزلے میں برگیڈیر عثمان کا جنب ہوا تھا برگیڈیر عثمان کے پراکرم کے قارن ہی 72 ورش پہلے جمہو کشمیر کے نوشیرہ کا جھنگڑ علاقہ بھارت کا حصہ بنا تھا ورش 1947 میں بھارت کے آزاد ہونے کے بعد دیش کا بٹوارہ ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں اور دیش کی الگ الگ ریاستوں کا بھارت یا پاکستان میں ولے ہو گیا تھا تب پاکستان نے قبائلیوں کی مدد سے جمہو کشمیر پر حملہ بول دیا تھا اس حملے کے بعد جمہو کشمیر کے تدکالین شاسک مہاراجہ حری سنگھ نے بھارت کے ولے کے دستاویزوں پر دسخط کیے تھے اور جمہو کشمیر کی رکشہ کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے بیچ پہلا ید ہوا تھا کیونکہ بھارت نے اپنی سینہ جمہو کشمیر میں بھیج دی تھی جمہو کشمیر کی رکشہ کے لیے اکٹوبر 1947 میں پاکستانی سینہ کی مدد سے قبائلیوں نے جمہو کشمیر پر حملہ کر کے جھنگڑ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس سمیہ برگیڈیر عثمان پچاس پیرا برگیڈ کے کمانڈر تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شپت لی تھی کہ جب تک وہ پاکستان کو جھنگڑ سے خدیر نہیں دیں گے تب تک کھاٹ پر نہیں سویں گے اس زمانے میں آرام کرنے یا نیند لینے کے لیے کھاٹ کا استعمال ہی کیا جاتا تھا یعنی چار پائی مارچ 1948 میں جمہو کشمیر کے نوشیرہ میں ایک مہتپون لڑائی ہوئی تھی وہاں پر برگیڈیر عثمان نے پاکستان کے قبائلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور نوشیرہ کے لڑائی کے بعد برگیڈیر عثمان کو نوشیرہ کا شیر کہا جانے لگا تھا اس ابیان کا نام آپریشن ویجے تھا اور 18 مارچ 1948 کو نوشیرہ کے جھنگڑ علاقے پر بھارتی سینہ نے اپنا قبضہ جمع لیا تھا اس کے بعد نزدیک کے گاؤں سے برگیڈیر عثمان کے لیے ادھار میں مانگ کر ایک چار پائی لائی گئی اور تب ان کی یہ شپت پوری ہوئی تھی اور تب وہ چار پائی پر بیٹھے حالانکہ بعد میں 3 جولائی 1948 کو پاکستان کے گھسپیٹھیوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنا سروچ بلیدان دیا تھا اور مرنوں پرانت انہیں مہاویر چکر سے سمبانت کیا گیا تھا برگیڈیر عثمان نے بہت کم عمر میں ہی سینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا ورش 1934 میں وہ برٹین کے سینڈھرسٹ کی روائل ملٹری اکیڈمی سے سینہ ٹریننگ لے کر سینہ میں شامل ہوئے تھے اس سمیں بھارت پر انگریزوں کا راج تھا اور تدکالین بھارتی سینہ کے سینہ ادھکاری برٹین کی ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ لے کر آتے تھے ورش 1947 تک برگیڈیر عثمان برگیڈیر بن چکے تھے تب ہی بھارت کا بٹوارہ ہوا اور ہر کوئی یہ امید کر رہا تھا کہ شاید وہ پاکستان جانا پسند کریں گے یہاں خاص بات یہ ہے کہ برگیڈیر عثمان کے پاس یہ وکلب تھا کہ وہ بھارت میں رہیں یا پاکستان چلے جائیں لیکن برگیڈیر عثمان نے بھارت میں رہنے کا فیصلہ کیا تب محمد علی جنہ نے ان کا فیصلہ بدلنے کی بہت کوششیں کی تھی اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جنہ نے انہیں پاکستان کا سینہ پرمک بنانے کا آفر تک دے دیا تھا لیکن برگیڈیر عثمان بھارت میں رہنے کے اپنے فیصلے پر قائم رہے اور انہوں نے اس آفر کو چھوڑ دیا حالانکہ اس بات کے پشتی بعد میں نہیں ہو پائی برگیڈیر محمد عثمان جب شہید ہوئے اس سمیں وہ صرف 35 سال کے تھے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا بلیدان دے کر بھی دیش کے رکشہ کی آج کی یوہ پیڈی چاہے تو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے